آج کی ویڈیو میں ہم ریمارکیبل سلیڈ ڈاگز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ایک عظیم کردار ادا کیا بالٹو اور ٹوگو دو بہادر سلیڈ ڈاگز جن کی نقابل یقین بہادری کی وجہ سے الاسکا کے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ گئیں ہماری کہانی 1925 میں الاسکا کے ٹاؤن نوم سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ڈائیریا خطرناک حد تک پھیلا ہوا تھا اور بچوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہا تھا سروائیول کے لیے صرف ایک ہی امید تھی کہ نوم کے لوگوں کو انٹی ٹاکسک سیرم مل جائے لیکن یہ چیلنج بہت مشکل تھا سیرم کو نوم پہنچانے کے لیے سکس سیونٹی فور میل پر فانی پہاڑی اور خطرناک ترین راستوں سے گزرنا پڑتا وہاں کا ٹیمپریچر مائنس 29 ڈگری سے بھی لو تھا یہ ایک وقت کے خلاف جنگ تھی بالٹو ایک سائیبیرین ہسکی جس کے پاس ایکسٹر آرڈینری سٹریندھ اور ریزیلنس تھی یہ ان سلیڈ ٹیمز میں سے آخری ٹیم تھی جسے نوم میں سیرم پہنچانے کے لیے تیار کیا گیا تھا بالٹو اپنی غیر معمولی ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے سب کا ہیرو بن گیا تھا لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ٹوگو ایک مکسٹ بریڈ سائیبیرین ہسکی جو کی اپنی ذہانت اور گائیڈنس کی وجہ سے مشہور ہے ٹوگو صرف بارہ سال کا تھا لیکن اس کے چھوٹے قط سے ہٹ کر بات کریں تو ٹوگو کو پاور ہاؤس کہا جا سکتا ہے ٹوگو کی ڈیٹرمنیشن اور پاور سے اتنا خطرناک اور ناممکن کام بھی ممکن ہو پایا ویسے تو بالٹو کو ہی زیادہ شہرت ملی لیکن وہ ٹوگو تھا جس کی ٹیم نے اتنے چیلنجز فیس کر کے مشن کمھلیڈ کیا بالٹو اور ٹوگو ہیروئزم اور ٹین ورک کی مثال ہیں آج بالٹو کا سٹیچو نیو یورک میں موجود ہے اور ٹوگو کا سٹیچو الاسکا میں موجود ہے کیونکہ الاسکا کے لوگ ٹوگو کو زیادہ پسند کرتے ہیں مگر ٹوگو کو وہ شہرت نہیں ملی جو بالٹو کو ملی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ